اسلام علیکم میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ہم نوول پڑھ رہے تھے ٹاکسک لور جس کے مصنف ہے امیر حمزہ آئیے پڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف ہیر بی گو میرا دل نہیں کہا رہا میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی اس نے رخ موڑ لیا تھا ارمان نے بے بسی سے اسے دیکھا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ دیر بعد آفیس جاؤں گا اور پھر میں اور میرا بیٹا اپٹنگ بڑھ چلیں گے تب تک تم آرام کرو اگر شام میں تم نے مجھے انکار کیا تو میں تم سے بہت نراز ہو جاؤں گا جیا نے اسے دیکھا جیا کی آنکھیں رونا چاہتی تھی ارمان نے آہستہ سے سر نامیں ہلایا میرا بیٹا اب سوئے گا اب اور نہیں اسے اس کے گال کو تھبا کر کہا جیا نے آنکھیں مون لی ماں دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی جب جیا سو گئی تو وہ بہت آہستی سے اس کے پاس سے اٹھا اور خمشی قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا دروازے کو بند کرتا وہ ماں کی طرف پلٹا سب ٹھیک ہے ماں اب پریشان نہ ہوں وہ اب مسکرائیا تھا ماں نے کالے آفیس سوٹ میں ملبوس اپنے قداور بیٹے کو دیکھا جس کا چہرہ پرکشش تھا ہلکی شیو اور موچھوں والے ارمان کی رنگت صاف اور کالی شمکتی آنکھیں تھی وہ اپنی ماں کو شانوں سے تھام چکا تھا ماں نے اس کے ہاتھ شانوں سے ہٹا کر تھامے تم اسے جھوٹی تسلیاں مت ہیا کرو تم اس کے دل سے شہیر کی محبت نکالنے کی کوشش کرو ارمان یہ ناسور بن کر اسے ختم کر رہی ہے شہیر کبھی اس کا نہیں ہوگا تم جانتے ہو ارمان کچھ دیر اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا پھر بولا محبت اور نفرت دل سے نہیں نکالا کرتے ماں یہ دنوں میں ہی رہتی ہے ان کا ٹکانہ دل ہی ہے آپ یا میں ان کی جگہ نہیں بدل سکتے اور جہاں تک بات تسلی کی ہے میں اسے تسلی نہیں امید دیتا ہوں اور آپ کو پتا ہے انسان ایک امید پر ہی زندہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ تب بھی نہیں مرتا کیونکہ اسے اس وقت اللہ سے امید ہوتی ہے ایک اللہ تعالی اسے سب کچھ دیں گے اور ہمیں بھی اس سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا ماں کے ہاتھوں کی گریفت اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی ہوئی تو اس نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا آپ چھیاں کا خیال رکھی گئے گا میں چلتی آفیس سے آ جاؤں گا اور اب آپ پریشان نہیں ہوں گی اس نے کہہ کر ماں کے ہاتھ چھوڑے اور آفیس جانے کے لیے سیڑیوں کی طرح بڑھ گیا ماں اوپا ریکنگ کے پاس کھڑی سے دیکھ رہی تھی وہ لانچ میں جا کر اکر پالٹا اور اشارے سے کہا سلیکس ماں زبردستی سا مسکرا کر ارمان بھی مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا گھر میں پھر سے نیم اندھیرہ اور خموشی رہ گئی تھی ماں نے ریلنگ تھام رکھی تھی وہ کسی گیر میں رہی رکھتے کو دیکھنے لگی تھی شہر پر اثر گہری ہو رہی تھی وہ امی کے ساتھ اپنات کا کھانا بنواری تھی کچن میں سالنگ کی خوشبو پھیلی تھی حبس سے ایشہ کے ماتے پر پسینے کے کترے نمائیا تھے اس نے دبٹے کو کاندھے سے لاکر ایک طرف باندھ رکھا تھا کالے بال چٹیا کی صورت گندے ہوئے تھے کچھ لٹے کان کے پیچھے آڑیس رکھی تھی ہلکے گلابی کمیز اور سفید شلوار کے ساتھ سفید دبٹہ اس پر جچ رہا تھا بھومی شہرے پر آہو چشمیں مصروف سی تھی امی آپ ہی کم آئیں گی اب تو ان کے بچوں کے بھی پیپرز ہو گئے ہیں وہ سالنگ میں چمچہ چلا تھی پوچھنے لگی امی جو آٹا گون رہی تھی اس کی بات پر سجھر ٹکم رولی کہہ رہی تھی امی میں ابھی نہیں آ رہی گھرمی بہت ہے جیسے خود تو مری میں رہتی ہے امی تپی ہوئی لگتی تھی وہ جب ایشہ کی بڑی بہن میمونہ کو آنے کا کہتی اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیتی تو ان کا مون ایسے ہی خراب ہوتا تھا امی کی بات پر مسکرائی امی میں مونہ پی مری میں نہ رہتی ہوں پر بھائی تنویر نے اپنے گھر کو مری ہی بنا رکھا ہوگا ہر وقت تو ایسی چلتا رہتا ہے ان کے گھر بچے تو بیچارے ایسے رہیں گے یہاں پر ہاں بلکل ہم تن جانور ہے جو پنکھوں میں سوتے ہیں تمہارے ابو کہہ رہے تھے اگر ایسی کا مسئلہ ہے تو لگوا لیتے ہیں پر میں نے کبھانا کر دیا ارے کیوں بھائی جب ہوا پنکھے سے آ رہی ہے تو پھر ایسی کی ایک ضرورت ہے بس بجلی کو آگ لگانی ہوتی ہے ایشہ بس گہرا سانس لے کر رہا گئی ابو کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کے کمرے میں ایسی لگوائے پر امی ہر بار ساف انکار کر دیا کرتی تھی جو پیسے ایسی چلا کر بل میں ضائع کرنے ہے وہ مجھے دے دیا کریں میں ایشہ کا جہیز بنا لوں گی ابو کو ان کی یہی بات بری لگتی تھی کیوں تم اپنے حالات کو اتنا گیا گزرا سمجھتی ہو کہ ہر وقت پیسے جمع کرنے کا سوچتی رہتی ہو امی ان کی باتر صاف کہتی میں بچت کرتی ہوں حالات کا کسی کو کیا پتا کب کیا کیا سے کیا ہو جائے اور ابھی تو صفیان کی اور ایشہ کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی پھر ان کی شادیاں مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے آن کے حالات پتا نہیں کیا سے ہو ابھی اس کے ساتھ اور نہ جانے کیا کیا بولتی ابو اور ان کی خوب بحث ہوتی اور وہ ہمیشہ کی طرح امی جیت جاتی ایشہ نے جب سالن ملا لیا تھا وہ کچن سے نکل گی کیونکہ روٹی کھانے سے دس منٹ پہلے ہی بنتی تھی وہ اپنے کمرے میں آ کر فریش ہونے چلی گی پسینے سے بھیگے کپڑے بدل کر اور وہ اب ہلکے جاملی رنگ کی کمیس شلوار میں ملبوسی تھمرنگ دبٹے کو سینے پہ پھلائے اس نے اپنے بال سکھائے اور انہیں کیچر میں جگڑ کر وہ کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی بال سمیٹ کر سر پر جگڑ لینے سے اس کے راج ہنستما گردم فاسعہ ہو گئی تھی جس پہ ایک دل دکھائی دیتا تھا ایشہ نے کتاب اٹھانے سے پہلے موبائل اٹھا کر دیکھا تھا اب سکون ہے نا بلوک ہو کر گھر آ جاؤں گا اس نے گندہ سا موبنا کر شہیر کی بات دھو رہا ہے پھر سر جھٹک کے بولی وہ بھی توڑ دوں گی اگر میرے گھر آنے کی اس نے ہمت کی تو اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور ابھی کتاب سامنے ہی کی تھی کہ موبائل چیخ اٹھا اور آئیشہ کی جان نکل گئی وہ پوری کی پوری کام گئی اس نے موبائل دکھا اور پھر سینے پر رکھا یاللہ بہتو لگتا ہے مر ہی جھونگی خوف سے کال انہابیہ کی تھی اسے لگا تھے شہیر کی ہوگی تب ہی وہ اتنا نرگی تھی دل سینے سے باہر آنے کو ہو رہا تھا اس نے سینے پر ہاتھ تھٹایا اور موبائل ٹھا کر کال پک کر لی وہ انہابیہ سے بات کرنے لگی تھی شہر پر اثر پل پل دھیروں میں گم ہو رہی تھی سروج آسمان پر اپنی کرنے سمیٹا دور پہاڑوں میں کھو رہا تھا وہ اپنے لاؤنج میں کانچ کی ٹیبل پر پاؤں پھلا کر بیٹھا تھا سامنے ایک لڑکا کھا رہا تھا جس نے سلیولیس شرٹ پہنے ہوئی تھی بعض وہاں پر بے شمار ٹیٹو بنے ہوئے تھے اس کے بال لمبے شانوں تو کارتے نہیں لگے تھے گلے میں چین تھا اور ہاتھ میں ایک بوکس وہ شہیر کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت صرف جینز کی پینٹ میں پہنے ہوئے تھا جس پر شرٹ نہ تھی اس کا کسرتی وجود خوبصورت لگتا تھا اس نے اس لڑکے کو کہا مجھے نام لکھوانا ہے لڑکا مسکرا کر بولا کہاں پر وہ آگے بڑھایا تھا گارڈ سپورٹ چہروں سے اٹھ گٹھ کھڑے تھے شہیر کا بڑا خوفناک میکسی نامی کتہ بھی زبان نکالے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا میکسی شہیر کے پاس ہی بیٹھا تھا شہیر نے دل پر ہاتھ رکھا یہاں وہ لڑکا اس کے قریب آکر بیٹھ گیا تھا اس کی بھوے تاجب سے اوپر ہوئی پھر کچھ اندازوں کے بعد اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہت آگئی تھی تم جانتے ہو محفل میں سب سے اداس کون ہوتا ہے نام بتائیں وہ اپنا باکس کھولنے لگا تھا شہیر نے ایک پل کو اپنی آنکھیں مون دی آنکھوں کے سامنے وہ مسکراتی ہوئی آگئی نہیں میں نہیں جانتا شہیر کا ہاتھ ابھی بھی سینے پر اہن دل کے اوپر تھا آئیش اس نے آنکھیں واہ کرتے ہوئے کہا جس کا دل ٹوٹا ہو وہ محفل میں سب سے تنہا بھی اور ٹوٹے ہوئے دل والا بھی ہوتا ہے اس لڑکے نے نام گننے کے لیے سامان نکال لیا تھا وہ شہیر کے دل پر آئیشہ کا نام گننے لگا تھا شہیر کی آنکھیں بند تھی بند آنکھوں کے سامنے آئیشہ تھی وہ اسے سوچ رہا تھا آئیشہ کانان جب اس کے دل پر لکھ دیا گیا تو اس نے کھڑے ہو کر لاؤنج کی رہداری میں لگے شیشے کے سامنے جا کر دیکھا آئیش اس نے انگلیہ اس نام پر پھیلی تھی اس نے دستگیر کو پلٹ کر اشارہ کیا اور خود اپنے موبائل کی جانی بڑھ گیا دستگیر کارڈز کو سپروائز کرتا تھا وہ شہیر کا سب سے پرانا اور قبل اعتماد آدمی تھا وہ کچھ دنوں کی چھٹی پر گیا تھا پر اب وہ واپس آ گیا تھا وہ اس سے آتے ہی سب کچھ سنبھال لیا تھا دستگیر اس لڑکے کو پیسے دے رہا تھا اور شہیر اپنا موبائل اٹھا کر کال ملا رہا تھا آپ کا ملایا ہے نومبر اس وقت بند ہے شہیر کا چہرہ یہ لفاظ سن کر پتھر ہو گیا لب بھیج گئے سب سے اس نے مٹھی بند گئے اور پھر اس نے موبائل ایک طرف رکھا دستگیر کو دیکھا جو لڑکے کو پیسے دے رہا تھا اب دوبارہ چکرنا سا ہاتھ بانے کھڑا تھا لڑکا جا چکا تھا میرا شام کو نہیں کہا ہے مولگی کہا انتظام کرو ہم نے شام کو آئیشہ کے گھر جانا ہے اس کے بعد پر دستگیر چونکا تھا باقی گارڈز بھی حیران ہوئے پر وہ سب اپنے تاثرہ درست کر چکے تھے نیکسی زمین پر پھیل کر لیٹ گیا تھا جیسے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو نہیں کہا میں دستگیر نے سر اس بات میں ہلا دیا شہیر پھر وہاں رکھا نہیں تھا اور سیڑیاں چڑھنے لگا تھا میرے تمہیں کہا بھی تھا میرا نمبر اب بلوک مت کرنا وہ سیڑیاں چڑھتا اوپر آ گیا تھا اپنے کمرے میں جانے کی بجائے میں دوسرے کمرے کے سامنے رک گیا تھا اس نے دروازہ کھولا اور ہلکی نیلی اور سرخ روشنیوں میں سے دمکتے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں ہر طرف آئیشہ کی تصویریں لگی ہوئی تھی وہ آئیشہ کی تصویر پر آ کر رک گیا پر تم نے میری بات نہیں مانی تم شہیر ملک کو سیریس نہیں نہیں رہی تم اس کی محبت کا نظر انداز کر کے اس محبت کو اس کی زد بنا رہی ہو اس نے آئیشہ کی تصویر پر ہاتھ رکھا سر ہلایا ٹھیک ہے تم اپنی منمانی کرو میں اب اپنی زد مکمل کروں گا اور شہیر ملک سے زد میں آج تک کوئی نہیں جیت سکا تمہیں ہاتھ نہیں کرنا چاہتا تھا پر تم میری محبت چھوڑ کر دکھ چن رہی ہو اور تم اپنے ساتھ یہ بہت غلط کا رہی ہو آئیشہ اسے تصویر سے ہاتھ ہٹایا اور سرمہری سے بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گیا شہر پر کترہ کترہ تیرگی شام بن کر برس رہی تھی تارے اور چاند مندسری تھے آسمان پر چمکنے لگے تھے اور سب انتظار میں تھے کہ اب آگے کیا ہوگا رات کے کھانے کی خوش پھول راؤن سے آگے بنے چھوٹے سے ڈائننگ ہال میں مکری تھی خوش گپیوں میں مشکول وہ سب کھانا کھانے کھاتے کہکے لگا رہے تھے آئیشہ اکپل کو شہیر کو بھول چکی تھی ڈائننگ ہال میں سفید جلتے فانوس نے روشن تھا چھوٹی سی کھڑکی تھی جو باہر کی طرف کھلتی تھی تاکہ حبستہ ہو وہاں سے گہری تیرگی آسمان سے سیاہی بن کر گرتی جا رہی تھی آسمان پہ جگر جگر کرتے تارے تھے اور چاند کی روشن دور آسمانوں پہ ہی تھی وہ خوشی سے آئیشہ پر نظر جمائے ہوئے تھے وہ سب جیسے انتظار میں تھے اب آگے کیا ہوگا شہیر آ کر اب کیا کرے گا ان سب نے جب کھانا کھا لیا تو لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے سفیان کچھ دیر بعد پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ آئیشہ آمی ابو کے ساتھ بیٹھی کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی تب ہی ان کا لاؤنج میں رکھا ریسیور تھا تھر تھر آیا تھا اب وہ فون اٹھانے کے لیے جانے لگے تھے پر آئیشہ نے شہرے سے انہیں مانا کر کے کچھ فاسلے پر رکھے ریسیور کو اٹھا کر کانسل لگایا اس کے ادھر ہاں ٹی وی کی طرف سے جہاں ہوسٹ تیزی سے سوال کر رہا تھا آئیش کانوی سرگوشی انہیں آئیشہ کو ہلا کر رکھ دیا ایسے جسے کرنٹ لگاؤ اسے ریسیور کانسل ہٹھایا اور سامنے کیا پھر دوبارہ کانسل لگایا کان اگلا منٹوں میں سوک گیا تھا تمہیں کہا تھا نا میرا نمبر بلوک منٹ کرنا تو سپوٹ لہجے میں بولا اس کا ناز کہیں سے بھی سوال کرنے والا نہیں تھا آئیشہ سکتے کے آلے میں بس ریسیور کو کانسل لگا کر کھڑی تھی جہاں سے اس کی آواز آ رہی تھی پر تم نے میری بات نہیں مانی وہ ایک لمحے کو رکا اچھا کہ تمہاری اس گلتی نے ہمارے درمیان کے فاسوں کو جلد ختم کر دیا ہے میں تمہیں لینے آ رہا ہوں آج ہمارا نکاح ہے تم تیار رہنا میں تمہاری بارات آ رہا ہوں کچھ دیر میں ارشک لوگجے اس کے پیروں سے زمین کھس گئی ہو اس کا سر گول گول کھومنے لگا ہو کچھ کہو گی نہیں وہ اب اس کے جواب کا منتظر تھا آئیشہ اس کی حالت میں ابھی نہیں تھی کہ کچھ کہہ دے جب آئیشہ کچھ لمحے نہ بولی تو اس نے کہا بتاؤ تمہارے لئے کچھ نہ ہو یا صرف میں ہی آ جاؤ اس کے لہجے میں شرارت تھی آئیشہ جو برف کا پتلا بننگ کھڑی تھی اس کی بات پر چٹکنے لگی اسا پہ اس کی باتیں ہدھوڑے کی مانت پڑھنے تو زبان میں جان لوٹ آئی آپ وہ چیخ کر بولنا چاہ رہی تھی پر امی امبو پر ایک نظر ڈال کر اس نے اپنی آواز دھیمی بگر سکس رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا آپ کا دماغ خراب ہے اگر آپ نے مجھے امبزید تنگیا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تم کیا کر لوگی پولیس والی دھمکی پرانی ہو گئی ہے کچھ نیا کہنا اس نے بیزاری سے کہا تھا آئیشہ کا بس نہیں چلا تھا وہ اب شہیر کا ہی گلہ دبا دے میں وہ سوچنے لگی کہ وہ شہیر کا کیا کر سکتی ہے ہاں تو اس نے شاند لہجے سے کہا میں آپ کو جان سے مار دوں گی وہ سخت نفرت کو لہجے بھی سموتے ہوئے بولی تھی دوسری جانی مجھے شخص نے بھوے آسمان کو چھونے لگی اتنی حمد ہے اس کا لہجہ ویسا ہی ٹھہرا ہوا تھا ہاں مجھ میں اتنی حمد ہے وہ بھی اتمان سے بولی شہیر اس کے جواب پر مسکرا دیا ٹھیک ہے آج تم اپنا شوک پورا کر لو اور میں اپنا کر لوں گا تو مجھے مار کر آج اپنے دل میں دفنا دینا آئیشہ اس کے جواب پر زجے چھوک کر رہ گئی اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بندے سے لڑے جھگڑے یا بندتیں کریں اس نے تیزی سے دماغ چلایا سارے حساب کتاب کیے اور جواب آیا بندتیں کرو آئیشہ اور آئیشہ کرنے لگی دیکھیں آپ مجھے ایک اچھی انسان لگتے ہیں دوسرے جانے میں اپنے لاؤنج میں بیٹھا شہیر چونکا اس نے موبائل سامنے کیا خور سے موبائل کو دکھا کیا بھولنے والی آئیشہ ہی ہے اسے جیسے یقین نہ آیا اتنی عزت اور اتنا احترام اس کے چہر پر بھی ساکتا گہری مسکراہت آ گئی آئیشہ اپنی رو میں بول رہی تھی آپ مجھے پلیس تنگ مت کریں میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اس کا انداز سوالیا تھا شہر محسوس ہوتا بولا تم نے مجھے بگاڑا ہے میرے دل کو بگاڑا ہے اسے بانگی کر دیا ہے اور اب پہلو بچا رہی ہو اس کے لہجے میں پہلی بار شکوان نمائیا ہوا تھا نمائیا ہوا تھا اور آئیشہ کو اس شکوے اور شہیر سے کوئی سروکار نہیں تھا وہ تمہیں اپنی جان چھوڑانا چاہ رہی تھی دیکھیں آئیشہ مزید مکھن اور شہر سے لب لب زبان سے کچھ کہتی وہ درمیان میں ہی بولنے لگا میں تمہیں اب آمنے سامنے آ کر دیکھوں گا میرا بہت دل ہے تمہیں اپنی رو پر رو دیکھوں میں آ رہا ہوں بس تم تیار رہنا آئیشہ کے لب واہ ہوئے پر وہ کال کارٹ چکا تھا وہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی آئیشہ کو غش آنے لگے تھے اس سے مانف ہوتے دماغ سے کچھ فاسے پہ بیٹھی امی ابو کو دیکھا اسے یوں لگا جیسے وہ انہیں آج آخری بار دیکھ رہی ہے پھر ذہن میں ایک فلم سے چلنے لگی جس میں شہیر دن دناتا ہوا ان کے گھر میں گز گیا ہے اور اس کے ابو سفیان کے ساتھ مل کر اس سے لڑ رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تب ہی انہیں شہیر کے گارس نے پکڑ لیا ہے اور آئیشہ کو شہیر نے کلائی سے تھام رکھا تھا اور وہ اسے اپنا آپ چھوڑانا چاہتی ہے پر اس کی گرفت مضبوط تھی امی بین کرتی ہتھر سینے پر مار رہی ہیں اور پر شہیر کسی کی بھی پرواہ کیا بغیر اسے کھیچتا ہوا وہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے آئیشہ کس کا فون تھا شہیری سے کھینچ کر زبردستی لے جا رہا تھا اور امی ہتھڑے مارنے بند کر کے اس سے پوچھ رہی تھی کہ فون کس کا تھا آئیشہ کو تاجب ہوا تب ہی اس کے شانے کو پکڑ کر امی نے اسے ہلایا اوہ بی بی کیوں برف کا مجسمہ بنی کھڑی ہو کس کا فون تھا آئیشہ ہوش کی وادی میں آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ امی اس کے مقابل کھڑی ہے وہ اپنے خیالوں میں شہیر کے ساتھ جا رہی تھی وہ ابھی ان کے گھر میں نہیں آیا آئیشہ کے کاندے چھک گئے تھے جیسے بہت سا وزن ان پر آ گیا ہو کسی کا بھی نہیں اس نے رسیبہ رکھا اور منتشر ذہن سے بولی امی نے اس کا چہرہ پر خوڑ دیکھا تم ٹھیک ہو نا امی کی نظریں جانچتی سی تھی اسے خود کو نورمہ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بس ہانچی کہہ کر دیا تھا امی نے سر ہلا دیا تمہیں ابو اور میں سونے جانے ہیں ٹی وی پہ تو بس پکواس ہی آ رہی ہے تم بھی سونے چلی جاؤ وہ اس سے پوچھے کہ کیا اسے آج نید آئے گی اس کا دل کیا وہ امی کے گلے لگ کر روئے پھر پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے وہ ملنے بھی لگی پر امی جا چکی تھی وہ بھیگی آنکھوں سے وہی کھڑی رہ گئی اس نے بہت مہارہ سے ان انسووں کا صاف کیا ایک پل کو دل کیا کہ وہ ابو کو سب بتائے پھر ضمیر سامنے آ گیا کیا بتاؤں گی کہ ایک لڑکے پر شرط کے چکروں میں کافی کرا دی تھی اور اب وہ دیوانہ بنا اس کے پیچھے گھوم رہا ہے عائشہ کی آنکھیں پھر سے بھر گئی تھی وہ تو کسی سے مدد لینے کے لائق بھی نہیں رہی تھی سارا کسوری سیکھا تھا وہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر کچن میں چلی گئی اب یہ ابو بھی سونے جا چکے تھے ارمان ملک کے بنگلے پر رات بیٹھی آہیں بھر رہی تھی وہ آفیس سے کپکا آ چکا تھا اب وہ جیا کو لے کر باہر جا رہا تھا جیا کالے ٹاپ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی کالے بال کمر پر بکھ رہے تھے سلیولیس ٹاپ سے اس کے گورے بازو دکھائی دیتے تھے کلائی میں ایک بڑا سا بریسلر تھا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی میں کالے ننگ والی انگوٹھی تھی جو اس کے ہاتھ میں بہت جج رہی تھی آنکھیں اداس تھی وہ چلتی گاڑی کے پاس سے گزرتی چیزوں کو دیکھ رہی تھی چیا اداس نہیں ہوتے ارمان نے ایک ہاتھ سے سچیننگ تھاما اور دوسرا اس کے گال میں محبت سے لگا کر کہا چیا نے بغیر چونکے جواب دیا ہم نے شہیر کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جو ہم سے اتنی نفرت کرتا ہے اس کے سوال پہ آرمان کی آنکھوں میں زخم ہو رہے تھے اور پھر سے خود کو نارمل کیا ہم نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہ بس نادان ہے تم جانتی ہو وہ بچپن سے ہی بہت زدی ہے تمہارے ساتھویں اس کی پھر بھی بن جاتی تھی مجھ سے تو جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا نفرت ہی کرتا چلا گیا جبکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ میرا چھوٹا بھائی ہے میں نے اسے بچپن سے چاہایا وہ پیری روح کا حصہ ہے یہ سکول کا گراؤن جہاں ایک بچہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے زور زور سے رو رہا ہے تب ہی دور سے ایک کمزور سا لمبا سا لڑکا بھاگتا ہو اس کے قریب آئے اس نے ہامتے ہوئے اس رونے والے بچے کی شارع پر ہاتھ رکھا بھائی شہیر یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ نے چاچوٹ چاچی کو مارا ہے ارمان کو اس سوال کی توقع نہیں تھی وہ اس سوال پہ جیہا کا چہرہ دیکھنے لگا جس کی نظریں اب ارمان پر جمعی تھی میں نہیں چانتا جیہ اس کا لحظہ تھکا ہوا تھا وہ اس بات کی صفائی دیتا ہوا تھک گیا تھا کس نے مارا ہے میرے بھائی کو بے ترتیب سانسوں کے درمیان اس لمبے قد لڑکے نے پوچھا تھا چھوٹے گول مٹول بچے نے آنکھیں ہاتھ دھٹایا اور دور ایک لڑکے کی طرف بھی شارع کر دیا ارمان بھائی اس نے شہیر نے ارمان کو بتایا تو اس نے شہیر کا ہاتھ پکڑا بھائی آپ اسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ اور ہم بے قصور ہیں ہمیں اس کے دشمن نہیں ہے ارمان نے سڑک کے کنارے پر گاڑی روک دی تھی اس نے جیہا کی طرف روک کیا ہوا تھا میں اسے یہ بات بہت بار کہہ چکا ہوں پر وہ میری بات ہی نہیں مانتا اسے لگتا ہے کہ جیسے وہی دنیا میں اکیلا ہوا ہے ہم نے بھی اپنے ڈیٹ کو کھویا ہے پر وہ نہیں سمجھتا ہاتھ تھام کے اس لڑکے کے پاس گیا تھا ارمان نے اس لڑکے کو یہ ریوان سے پکڑ کر اب بغیر تعمل پیٹ رہا تھا جب اس نے اس لڑکے کو دل کھول کر مان لیا تو اس نے اسے کہا ایدہ میرے بھائی کو ہاتھ بھی مت لگانا ارمان نے کہہ کر اس لڑکے کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور شہیر کا دوبارہ ہاتھ تھام کر وہاں سے چلا گیا وہ شہیر کے لیے سب سے لڑ جایا کرتا تھا اچھا بھائی آپ اس بات کو چھوڑیں ہم پاہر موٹ فرش کرنی آئے ہیں تو کیوں نے نہیں جیہ نے ارمان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ اداسی مسکرات دیا تم ٹھیک ہے رہی ہو ایک دن دیکھنا جیہ ہم سب پھر سے ہی کٹھے ایک فیملی کی طرح رہیں گے جیہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا ارمان نے پھر سے گاڑی چلائی تھی سڑک ان کی گاڑی کے گزر جانے کے بعد پھر سے تنہا اور بہران ہو گئی تھی وہ گھر کے داخلی درمازے کے پاس کھڑی جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کٹ رہی تھی اس کی پشت پہ موجود ان کا گھر خاموش پڑا تھا امی ابو اور شاید صفیان بھی سو گئے تھے بس ایک آئی شاید تھی جو اس طرح پر مفتلا تھی اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو سینے پر مازو لپیٹنے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے چہرہ سپوٹ تھا اندر ہی اندر جیسے کوئی روک قبض کر رہا تھا پر باہر سے وہ پتھر بنی لگتی تھی آسمان کے تارے چاند اور چھوٹی سے لون میں لگے پھول سمین سبز غاس اسے دیکھ رہے تھے پروائی کے جھونکوں نے اس کی ازاد لٹے چہرے پر آ رہی تھی پال کیچر میں جنگڑے تھے سینے پر دھوٹا پھیلا کر وہ شہید کے انتظار میں تھی تب ہی سے محسوس ہوا کہ ان کے گھر کے سامنے کچھ آ کر رکا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھی اور احتیاط سے دروازہ کھلا دستگیر سامنے کھڑا تھا وہ قلب ہے دستان دینے کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تھا پر دروازہ کھولے پر وہ ٹھٹا گیا آئیشہ کے لئے یہ چہرہ نایا تھا گند میرانگو گہری موچھو والا دستگیر خوش شکل تھا اس کے نقوش پیارے تھے چہرہ سپورٹ ہانے کی وجہ سے پرکشش لگتا تھا چوڑی جسامت والا اس کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا کہاں ہیں آپ کے باس اس کے کالے کوٹ پینٹ سے کان میں لگائے ائر فون آئیشہ سمجھ گئی تھی کہ وہ شہیر کے کوئی نیا گاڑ ہے اس لئے اس نے سرد مہری سے پوچھا دستگیر کو اس کے سوال اور حمد پر تاجب ہوا تم سے پوچھا ہے فکر رائی دستگیر کا دیل گیا وہ اس لڑکی کو داد دے بڑے بڑوں کی اس کے ساندھے ٹانگیں کامتی تھی اور وہ کیسے دلیری سے بول رہی تھی باس کے پسند بھی باس کی ٹکر کی ہے اس نے دل میں مسکرا کر سوچا اور سامنے سے ہٹ کر اس نے اپنے پیچھے موجود لینڈ کروزر کی جانبی شارعہ کر دیا جو کچھ فاسے پر کھڑی تھی اس کے فرنٹ سیر کے شیشہ نیچے تھا جہاں سے اس میں بیٹھے شخص کا ایک رکھ دکھائی دیتا تھا آئیشہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے وہ ہر قدم کے ساتھ شہیر کی گاڑی کے قریب ہو رہی تھی شہیر بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھا تھا آئیشہ کے ہاتھ ابھی بھی سینے پر بند ہوئے تھے وجود میں لرزش تھی وہ جب گاڑی سے چار قدم کے فاسے پر تھی تب نیلی آنکھوں والے نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا آئیشہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا وہ وہی رک گئی تھی شہیر گاڑی میں بیٹھا اسے کچھ نہ بھی دیکھتا رہا گورے گلابی چہرے والی لڑکی زہری دور پر سپاٹ تاثر لیے ہوئے تھی لیکن اندر ہی اندر اس کی جان نکل لیتی شہیر ہلکا سا مسکو آیا اتنا ہلکا کہ آئیشہ کو محسوس ہی نہ ہوا وہ وہی کھڑی تھی جب شہیر نے گاڑی کے درمال تک کھولا اور قدم باہر سڑک پر رکھا ایک تیز ہوا کا جھوکا تب ہی آئیشہ کے ازاد لٹے کے بدامی رنگ کی سلیپ بنیان دماشر اور رف جینز میں ملبوس ماتھے پر بکھرے والا بالوں والا لڑکا چلتا اس کے مقابل آ گیا تھا گلے میں موٹا چین تھا اس کے مضبوط بازو اس کی طاقت کے گواہ تھے اس نے آئیشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کے چہرے پڑھائی لٹوں کو سمیٹے لگا چاند کی روشنی اچانکی اتنی تیز ہوئی کہ آئیشہ کے لیے دنیا کی ہر چیز اس کے پسے پشت چلی گئی اور سامنے بچا صرف شہیر اسے لگا جیسے سفید لبان ان کے کٹ چپکے سے آ گئے ہیں وہ آسمان میں سفر کر رہی ہے تارے اسے اپنے بہت قریب لگے آئیشہ نے دھیری سے شہیر کا ہاتھ کلم سے احسوس کرتے آنکھیں مون لی اور جب شہیر کے ہاتھ نے اس کے گال اور پھر کان کو چھوا تو وہ جیسے ہوش میں آئی پس اس کے چونگتے ہی ٹوٹ گیا سفید بادل چاند کی روشنی کری موجود تارے اور پروائی کا جھونکا سب کچھ ہوا پر تحلیل ہو گیا آئیشہ بے ساکتہ اس سے دو قدم پیچھے ہوئی ایسے کہ اس نے سینے پر لپٹے ہاتھ جدا ہو گئے اور ان ہاتھ میں موجود چھوڑی جو وہ کچن سے یقیناً شہیر کو ماننے کیلئے لئے تھی سڑک پر جا گئی شہیر نے نیچے دیکھا تو اس کی بھاوے ماتے کو چننے لگی پھر اس نے نظرے ہٹائے اور لٹھے کی مانن سفید چہرے والی آئیشہ کو دیکھا جس کی جان حلق میں ہی اٹک گئی اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر چھوڑی اٹھائی تھی وہ تو اب نیلی آنکھوں کی تاب بھی نہ لا پا رہی تھی تب ہی اس نے شہیر کی آواز سنی آئیش وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں مولا تھا آئیشہ کے کان کی لو آج پہلی بار اس کے گرم سانسے ٹکرائی تھی یہ وہی سانسے تھی جنہیں وہ کئی دنوں سے اپنے تخلیل میں محسوس کرتی تھی تو مجھے اس سے مارنے والی تھی وہ اس کے اتنے قریب کھانا تھے کہ آئیشہ شہیر کے پیچھے موجود گاڑی کو بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی اس نے اپنے چہرے کا رکھ دوسری طرف کیا وہ ان آنکھوں میں بھسید نہیں دیکھ سکتی تھی اسے ڈڑ لگنے لگا تھا شہیر کی نظرے تب ہی اس کے سراہی دار راج ہنسی نمہ گردن پر پڑی جہاں کالا تل تھا وہ اسے دیکھر بھی خود سا ہوا تھا اس کا دل میں چل کر اس نے فریاد کرنے لگا تھا وہ اس دل کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوئے اس نے دل کی مان کر ہاتھ بڑھائی تھا کہ آئیشہ نے اس کے رادے کو بھام کر نفرہ سے اس کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس نے پوری قوت سے شہیر کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھیا اور اسے خود سے دور دھکے لگ دیا شہیر ایک پل کو ڈگ مکایا پھر سنبھل گیا ترسکیر فورینر کی طرف بڑھا تھا وہ جانتا تھا اب شہیر کچھ کالت کر دے گا وہ یہ دیمت کسی میں برداشت نہیں کرتا تھا شہیر نے کھا جانے والے لیے انظروں سے آئیشہ کو دیکھا جو نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی مجھ سے دور رہو شہیر نے اس کے بعد مقابل ہونے سے پہلے ہی اپنے لبوں پر اگلی رکھ کر اسے خموش رہنے کا کہا آئیشہ کی چلتی زمان وہی رک گئی تم اس سے مجھے مارنا چاہتی تھی وہ تمہارا زمین پر گری چھوڑی پر آ گیا تھا دل کا خیال اسے دل سے نکال دیا تھا وہ اب بس مرنا چاہتا تھا اس سے میں نہیں مروں گا ایک کام کرو وہ اس کی طرف بڑھا آئیشہ مزید خود میں سیمٹ گئی آئیشہ کو لگ رہا تھا جسے وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا جائے گی وہ اس کے دوبارہ سے اتنا ہی قریب ہو گیا تھا پھر اب آئیشہ میں ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ اب اسے پھر سے دھگیل دے شہیر نے دستگیر کی جانب ہاتھ پھیلایا دستگیر نے اسے شوشو پنج سے دیکھا نہیں باس وہ اتنا ہی بولا تھا کہ شہیر نے خون خان نظروں سے اس پر ڈالی دستگیر کی نظری چھک گئی اس نے آئیشہ کی سے اپنے کوٹ کو پیچھے کیا اور وہاں سے گن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی تم مجھے اس سے مارو اس نے آئیشہ کے ہاتھ کو زبردستی آگے کر کے اس میں گن پکڑائی اور اپنے سینے پر رکھ دی چلاو گولی آئیشہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کھومنے لگا وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی وہ یہاں سے اب بھاگ جانا چاہتی تھی پر اس کے دوسرے بازو کو شہیر نے مضبوطی سے پکڑا کھا تھا وہ اس کے فرار ہونے کے سارے رسے بند کر چکا تھا آئیشہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی خوف، ڈر اور ان نیلی آنکھوں کا سہر اور سہر سے زیادہ وہ غصہ جو آئیشہ کے جسم کو کامدے پر مجبور کر رہا تھا وہ اس سے اپنا بازو چھوڑوانا چاہتی تھی پر شہیر کی گرفت مضبوط تھی وہ اپنے سینے پر پسٹل رکھ کر وہ بدردی سے آئیشہ کو دیکھ رہا تھا آپ آپ مجھے ہٹ کر رہے ہیں وہ پھر چملے موں سے نکالتی بس اتنا ہی بول سکی اس کی آنکھوں کا پانی اب اس کے گالوں پر لڑکنے لگا تھا اس نے ترہم سے شہیر کو دیکھا اور اسی پل شہیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا آئیشہ نے کھینچ کر اپنا وہ ہاتھ بھی اس سے چھڑوایا جس میں اس نے پسٹل پکڑا کر اپنے سینے پر رکھا ہوا تھا آئیشہ نے پسٹل کو دور اچھال دیا وہ شہیر سے دو قدم پیچھے ہو کر اپنا بازو سہل آنے لگی شہیر تب ہی اس کی طرف بڑا اور اپنے اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا پر وہ اسے تکلیف دے چکا تھا آئیشہ نے جب اسے اپنے قریب آتے دیکھا تو بغیر تعمل وہاں سے پلٹی اور اپنے گھر میں گز گئی اس سے دروازہ بند کر لیا تھا اب وہ پوری کی پوری کام پر رہی تھی شہیر کے قدم وہی رک گئے اسے بند دروازے کو دیکھا اسے لگا جیسے آئیشہ نے اپنے دل کے دروازے اس پر بند کر دی ہو وہ پھر وہاں رکا نہیں شہیر تیزی سے موڑا اور گاڑی کی طرح بڑ گیا دستگیر نے ایک نظر شہیر پر ڈالی اور پھر اسے آئیشہ کے گھر کے بند دروازے کو دیکھا دھیر ساری محبت وہی ہوتی ہے جہاں ملن کی امید بہت کم ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں پیاز دھر آئی تھی اس نے سڑک سے پسٹل اٹھایا اور شہیر کے پیچھے گاڑی میں جا کر بیٹھ کر گھولی گاڑی چلائی گاڑی خماشی کو چیرتی جب پوشٹ میں رکھی تو وہ دروازے کو کھول کر بڑے بڑے ڈک بھرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلدہ ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکھ گیا شہیر اپنے اکس سامنے شیشے میں اپنا اکس دیکھنا اسے اپنے اکس کی آنکھوں میں عائشہ دکھائی دیئے رہی تھی جو اسے نفرت سے تک رہی تھی جو اس کا ہاتھ لگوانا بھی گھوارا نہیں کر رہی تھی شہیر نے آنکھے میچ کر وہ سب بھولانا چاہاں پر سب کچھ پھولا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا اس نے جب آنکھیں کھولی تو اس کے شولے بھڑک رہے تھے اس نے کھینچ کر ڈرسنگ کے شیشے پر مکہ مارا تم صرف میری ہو تمہیں مجھے قبول کرنا پڑے گا آئیش بہت سا کانچ ٹوٹ کر فرش پر بکھرتا چلا گیا اس کانچ پر کترہ کترہ شہیر کا خون گہ رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا تھا جس پر وہ آئیشہ کو تکلیف پچھا کر آیا تھا وہ اپنے کامتے وجود کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر اندر لائی تھی اس نے کمرے میں اکر درمازہ بند کیا اور بیٹ پر لیڑتی چلی گئی آئیشہ بلکل سیدھی لیڑتی چھت کو گھو رہی تھی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے محول ابھی بھی دھدلایا ہوا تھا اس نے اپنے دہکتے بازوں پر ہاتھ رکھا یہ اس کی محبت ہے کہیں قریب سے اسے آواز آئی آئیشہ نے گردر درچی کر کے دیکھا وہاں بلکل کوئی آئیشہ جیسا ہی کھڑا تنزیہ کہہ رہا تھا یہ ہے اس کی محبت جس میں سے تکلیف ہے تمہارے لیے آئیشہ خموشی سے اسے سن رہی تھی کمرے کی کھلی کھڑکی سے چاندر تارے اندر جھانکتے تھے وہ سب اداس لگتے تھے تیرگی باہر پھیلی دکھ بنا رہی تھی چہوا وہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تمہیں برباد کرنے کا آئیشہ آئیشہ نے آنکھیں مود لی میں برباد ہو چکی ہوں میں اپنی بربادی کی وجہ بھی خود ہوں میں نے خود اسے اپنے بیچھے لگایا تھا اور ہمیں کس سے مدت مانگو آئیشہ کی آنکھوں کا پانی نکل کر بستر پر گرنے لگا اس نے آئیشہ سے تکیہ کو قریب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گئی اس کے الوزن نے موجود آئیشہ خموشی زکڑی سے دیکھتی رہی پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی شہر کی گلیوں میں بنے یہ مکان اس وقت اندھیروں میں ڈھومے ہوئے تھے کسی کسی گھر میں ہلکی سی روشنی دکھائی دیتی تھی پر گہری خموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی انہیں گلیوں میں سے ایک گلی میں قدم قدم چل کر اس چھوٹے دو منطلہ مکان کے دروازے سے اندر جھانگو تو کیاریوں میں لگے پھول بدھوش رات کو باہوں میں جھول رہے تھے ان کی خوشبو مدہ مدہم سانسوں میں تھنڈی پروائی کے ساتھ جا رہی تھی چاروں طرف لگی کیاری کے درمیان پلاسٹک کی کرسیوں ٹیبل رکھی ہوئی تھی جن میں سے ایک کرسی پر دستگیر ہاتھ میں موبائل پکڑے بیٹھا تھا ٹیبل پر ریڈیو رکھا بج رہا تھا ہلکی ہوا پھولوں کی مدہم خوشبو رات کا خموش دوسرا اداس پہر اور یک طرفہ محبت میں گرفتہ دل دستگیر کا دل ریڈیو پر بچتی والی غزل کو بہت دھانزے سن رہے تھے اس موٹ سے جاتے ہیں کچھ سس قدم رستے کچھ دیس قدم رہا ہے پتھر کی حویلی کو شیشوں کے گھروندوں میں تنکوں کے نشیمن تک اس موٹ سے جاتے ہیں دستگیر کے دل نے تبھی اس سے سوال کیا کس موٹ سے دستگیر نے چونکر سینے پہ دھڑکتے دل کو دیکھا کچھ پال اسے دیکھتا رہا پھر اس نے دل پر ہاتھ رکھا اس موٹ سے دل اس کے ہاتھ کے بھار تلے دب کر سکون میں آ گیا تھا وہ دل اس کا تھا پر دھڑکتا کسی اور کے لئے تھا دستگیر نے مووائل سامنے کیا اس پر کچھ ہنگنے چلا کر وہ رو گیا اور سکرین کو دیکھنے لگا اس کے ہنگے اس وقت تشنا تھی سامنے موجود تصویر اس کی آنکھوں بکا سکون دیا کرتی تھی جیا دستگیر نے گھوٹے کو سکرین پر یوں پھیرا جیسے وہ جیا کے لمس کو محسوس کرنا چاہتا ہو دل یہاں آ کر بیمس ہو جاتا تھا وہ جانتا تھا اس کا دل وہاں لگا ہے جہاں سے محبت مر کر بھی نہیں ملے گی وہ جیا کو خور سے دیکھنے کی بھی اوقات نہیں رکھتا تھا تو اسے حاصل کیسے کرے گا دستگیر نے سکرین بجائی اور کرسی کی پرسے تھرکا دیا تو کبھی کبھی ہر چیز سے تھک جاتا تھا اس کا دل کرتا ہے وہ جیا کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اظہار کر دے کہہ دے کہ وہ اسے ٹوٹ کر چاہتا ہے پھر وہ انکار اور اس کی بیزتی سے ڈر ڈھک جاتا تھا تو جیا سے محبت کے اظہار کے بعد اس کی ہونی تھی اسے اپنے اجام سے ڈڑ نہیں لگتا تھا اسے بس تظلیم میں ڈوبیڈ کار سے ڈر لگتا تھا اور بہت لگتا تھا دستگیر نے آنکھیں مود لی تھی چیڑیوں پر غزل ویسے ہی بھجی تھی اندھیرہ رات پھول اور خوشبو سب خموشی سے اسے سن رہے تھے وہ اس کے مقابل آتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا اس کی نیلی آنکھوں نے آئشو کو اپنے سار میں جگڑا کھا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے قریب ہوتا دیکھ رہی تھی وہ قدم قدم جدہ اس کے سامنے رک گیا ان کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ تھا اتنا فاصلہ کہ شہیر چاہے تو اس کے گردن کا دل چھو سکتا تھا وہ بیٹ پر لیٹی آنکھوں کو مودے ہوئے تھی چہرے پہ پسینے کے قطرے ابرے ہوئے تھے شہیر کے چہرے پر تبھی ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی اس کے بال ماتھے پر بکھ رہے تھے وہ اب بھی اس کے بیچھے موجود کسی چیز کو نہیں دیکھ پا رہی تھی اونچے لبے مضبوط بازو اور جسم والا شہیر اس کے فرار کے سارے رستے بند کر کے کھڑا تھا تبھی اس کے ہاتھ اٹھایا اور آئیشہ کی کمر کے گردہ ہائل کر لیا وہ کسی مجسمے کی طرح بے حصو حرکت کھڑی سے دیکھ رہی تھی اب ان کے ترمیان قدم کا فاسطہ بھی نہیں تھا اس نے بیٹ کی چاندر کو مٹھیوں میں دمائیا چہرے پر پسینے کے قطرے اب حد سے زیادہ نمائی ہو گئے تھے اس سے اپنا جسم کسی آگ میں جلتا ہوا ہے حسوس ہو رہا تھا وہ بھی چینسی ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی طرح جھک رہا ہے بلکل اس کی گردن پر وجود دل کے جانب اس نے چہرے کو اپنے خیالوں میں موڑ کر دور کرنا چاہا شہیر کا جھکاؤ اس کے چہرے پر تھا وہ ساکت ان نیلی آنکھوں اور حلکی مسکان والے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب ہوتے دیکھ رہی تھی شہیر نے اپنے لب اس کے کان کی لوں سے بس کیا اور وہ بولا آئیش اس کی سانسے اس کے کان کو لبوں کے ساتھ چھو رہی تھی وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی پر جسم سے جسم میں جان ہی نہیں باقی نہیں تھی یا پھر دل کا کٹرول پورے جسم پر آ گیا تھا شہیر کی گرفت اس کے کمر کے گرد سخت ہو گئی تھی وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے گردر میں وجود دل پر اپنے لب رکھنے لگا تھا یہ خموش پڑے آسمان پر آسمان پر سور سے بجلی چمکی اس کی چنگار اتنی تیر سی کہ آئیشہ کام گئی اس نے شہیر کو اجنبی نظروں سے دیکھا اور خود سے دور دھکیل کر وہ پلٹی اور جانے لگے کہ شہیر نے اس کی کلائی دبوچ لی تم صرف میری ہو وہ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھوڑا رہی تھی پر شہیر اس کی بے بسی پر ہسنے لگا تھا آئیشہ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی بجلی ویسے ہی زورو شورو سے چمک رہی تھی ہوا کے جھوکے تیزی سے ہر طرف چلنے لگے تھے اسے سردی میں سوس ہو رہی تھی آئیشہ کی گرف بیٹھ کے چادر پر سخت ہو گئی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی باہوں کے حسار میں ہے جیسے کسی نے اسے پیچھے سے آ کر اپنی باہوں میں جگڑ لیا ہے وہ اس کے کاندے پر اس شخص کا چہرہ ہے اور وہ ہس رہا ہے شہیر نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور پیچھے سے اپنی بھائیں ہائل کر کے آئیشہ کے کاندے پر چہرہ رکھ لیا وہ ایک بار پھر اس کے کاندے پر اپنے لب مس کرتا ہوا کہہ رہا تھا تم صرف میری ہو آئیش آئیشہ کا جسم اس کے قربت سے جلنے لگا تھا وہ بیبس ہو کر رہ گئی تھی اس سے آنکھیں بند کر لی تھی بچھلی دوبارہ سے چمکی اب کی بار اس کی آواز بہت بلند تھی کہ آئیشہ کو لوگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا اس نے ڈر کر آنکھیں کھولی تو کچھ پل ساکت رہ گئی پھر اس نے تیزی سے اپنے اردگر دیکھا اپنے چہرے کو چھوا جو پورا پسینے میں بھیکا ہوا تھا اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ لگایا تو اسے پتا چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے وہ یک دم ہی نڈال سی ہو کر بیٹ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹ گئی وہ اپنے کمرے میں موجود تھی جس کی کھلی کھڑکی سے بارش کی پھوانے اور بجلی کی آواز سنائی دی رہی تھی کھڑکی کے بردے اڑ رہے تھے باہر کا موسم کالے بادروں سے ڈھکے سر میں یہ آسمان کو دل فریب کر چکا تھا بارش تڑا تڑ گر رہی تھی اگر اس کی طبیت ٹھیک ہوتی تو وہ اس وقت اچھل کود کر بیٹ سے اتر تھی اور بارش میں رہانے چلی جاتی لیکن اب اس سے رات والی ساری کہانی ایک پر پھر سے یاد آ گئی تھی عاشق کو سردی محسوس ہو رہی تھی اس نے بیٹ پر پڑی چادر کو اپنے گرد پھلایا اور گھٹنوں کو موڑ کر ان کے گرد پاہیں پھلائے کر بیٹ گئی اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی اسے شہیر سے ڈر لگ رہا تھا برستی بارش اسے ارزرتی کی دکھانے لگی تھی عاشق کے ابو آج کام پڑ نہیں گئے تھے فلانچ میں اس کے بازو کو کسی چھوٹے بچے کی طرح پکڑ کر اس پر سر رکھ کر بیٹ گئی تھی ابو کے چہرے پر پریشانی تھی اور ابو بھی بول رہی تھی تمہیں بخار کیسے ہو گیا رات تک تو ٹھیک تھی ابو بار بار اس کے چہرے پر ہاتھ لگا کر کہہ رہی تھی عاشق بس خموش تھی بیٹھی تھی اس کا دل کا راتہ زور زور سے روئے پر وہ خود پر قابو کیے ہوئے تھی تب ہی سیڑیوں سے ادرتا ہوا سفیان بولا پانچ نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہوگا خواب میں اس کا انداز چھیڑے والا تھا امی اور ابو اس کی بات پر ہسے تھے عاشق نے آنکھیں مولی اور بھوت ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھیلی آنکھوں اور سپوٹ چہرے میں لا خسیل سا بھوت عاشق نے فورا ناکھیں کھولی اور اپنے ابو کے بازو کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا عاشق کچھ کھا لو پھر ہم دوائی لینے چلیں گے انہیں نے محبت سے اس کے گار کو چھو کر کہا سفیان آ کر سوفے پر بیٹ گیا ہاں تو اور کیا جا کر دوائی لیں آج تو بہانہ کر کے یونی سے چھٹی کر لی کل سے یہ ڈرامے نہیں چلیں گے اب کی بار امینے سے گھورا تھا پر پرواہ کیسے تھی عاشق نے سفیان کو دیکھا بھوٹے تم مکواس بند کر لو تو تم کیوں نہیں گئی کالیج اس نے اپنا دست نارمال اکھنے کی کوشش کرتے ہوئے تھا سوال کیا وہ گھر والوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی بس بھارش ہو رہی تھی اسی لیے سفیان نے گھنے اچھکا کر جواب دی اور اپنا موبائل نکال لیا آئیشہ اس پر نظریں اٹھانے لگی پھر اس کی نظر ایک لمحے کو رک گئی سفیان کے چہر پر مسکراہ ہر تھی پتہ نہیں آئیشہ کو یہ مسکان کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی آج کل سفیان موبائل پر کچھ زیادہ ہی لگا رہتا تھا وہ ابو کے ساتھ جگھ کر دھوا لے آئی تھی دھوا کھا کر وہ دمارہ کمرے میں آکر لیٹ گئی تھی اس نے اپنا موبائل بند کر کے دراز میں رکھا ہوا تھا آنابیا سے اس کی بات ہو گئی تھی وہ پریشانی سے کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ پھر آئیشہ کی طبیعت کا سن کر اسے بات کو کل پر ڈال کر فون رکھ دیا تھا آئیشہ بھی اس طرح کے ذہنی حالت میں نہیں تھی کہ وہ آنابیا کے کسی بھی مسئلے کو اور اسے حل کرے اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا پس بار بار ذہن میں اگر کچھ آتا تو وہ شہیر ملک تھا کمرے میں آکے بھی اس کے کار لاؤنج میں ہی رکھے تھے ریسیور کے قریب اور یہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں وہ اب اسی پر کال نہ کرنے لگ جائے وہ کچھ نے شہیر کو سوچتی نے پھر اس کے آنکھیں بند ہوتی چلی گئی وہ کپنین کی وادیوں میں گھوپ ہو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا شہیر کے بنگلے پر بھی گھوڑ بادل چھائے ہوئے تھے بنگلے پر بارش برس رہی تھی لاؤن کا سبز غاز دھل کر نکھر گیا تھا اندر وہ بینیازی سے سیڑھیوں اتر کر نیچے آ کر ڈائننگ ہال میں چلا گیا جہاں پر ملازم ناشتہ لگا چکا تھا وہ جا کر سر براہی کرسی پر بیٹھ گیا تھا کرسی کے قریب بھی دستگیر چکنہ سا کھڑا تھا ساتھ ہی باقی گارڈز بھی موجود تھے شہیر نے اوملیٹ کو کانٹے کی بند سے توڑا اور موہ میں رکھ لیا جینز کی پینٹ کے علاوہ اس کے جسم پر اس وقت کچھنا تھا اس کے کسرتی وجود پر پانی کی قطرے دکھائی دیتے تھے باتے پر بکھرے بال بھی گھی لیتے وہ شاید نہا کر آیا تھا ہاتھ پر لگا سخم گہرا تھا جس پر اب اس نے پٹی کا رکھی دی اوملیٹ کو چماتے ہوئے سے دستگیر کو کہا ان کی طبیت خراب ہے شہیر اس کے بات پر چونکا کانٹا پلیٹ میں ہی چھوٹ گیا دستگیر مزید بتانے لگا بخار ہو گیا ہے انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے آرام کی ضرورت ہے بخار تیز تھا وہ اپنے ابو کے ساتھ جا کر دباہ لے کر آ چکی ہے دستگیر بات مکمل کر کے خموش ہو گیا تھا شہیر نے اس پر نظریں ہٹائے وہ جیب سے موبائل نکال کرے اس نے عیشہ کا نمبر ڈال کیا جو جو اب کل والا ہی تھا آپ کا ملایا ہے وہ نمبر اس وقت بند ہے شہیر کے لب بھیج گئے یعنی عیشہ نے ابھی بھی اس کا نمبر بلوکی کیا ہوا ہے وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا تم نے اس کا دھیان رکھنا ہے وہ کہہ کر ڈائنگ ہال سے نکل گیا تھا اس کا موٹ خراب ہو گیا تھا ناشتہ کرنے کا اب اس کا دل نہیں تھا وہ چلتا ہوا دوبارہ کمرے میں آ گیا کمرے کی حالت رات سے کافی بہتر تھی وہ آ کر بیٹ پر بیٹھا دنے رات کو کیوں تمہارے پاس آ کر تمہیں ڈرا دیا نا اس لئے تمہیں بیمار ہو گئی ہو عیشہ کو تو سمپنے ملا کر سوچ رہا تھا میں تمہیں تکلیم نہیں دیرہا چاہتا پر تم اسے جب بھی نظریں پھیرتی ہو تو میں اپنے بس میں نہیں رہتا میں پاگل ہونے لگتا ہوں اور پھر وہ سب کر جاتا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے وہ بیٹھ سے کھڑا ہو کر بالکنی میں آ گیا باہر آتے ہی کھلی فضاء میں تازہ ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی تھی اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھے جو گیلی تھی شہیر آسمان کو دیکھنے لگا جس پر اب بارش تھم گئی تھی کالے بادر چھٹنے لگے تھے تم ضرور اب مجھ سے ناراض ہو گئی ہوگی پر میں تمہیں بنا لوں گا شہیر ملک تمہاری ناراض کی بھی پرداشت نہیں کر سکتا اس نے آسمان سے نظریں ٹائی اور پلٹ کر اندر آ گیا موبائل پر دستگیر کے نمبر پر کال ملا کر اس نے موبائل کان سے لگایا بہت ساری چوکلیٹ سرک لاب اور ٹیڈی بھی ہے اس نے بس اتنا کہہ کر فون مت کر دیا سمجھنے والا سمجھ گیا تھا اب بطری جس کے لیے سب جا رہا تھا وہ سبجے گئے رہی یہ کسی کو نہیں بتا تھا شہیر نے موبائل بیٹ پر اچھالا اور افیج آری کے لیے تیار ہونے لگا شہر پہ سرات نے پنک پھیلائے تو سلی سلی ہوا سنگ رات کو اندھیرہ ہر جانی پھیل گیا امارتوں کی رنگ برنگی روشنیاں جلنے لگی اسوان پہ صبح ہونے والی بارش کے بعد ابھی بھی کچھ کچھ بادلد دکھائی دیتے تھے جن کے پیچھے تارے چھپے ہوئے تھے چاند بھی ان بادلوں کے سنگ لکاچپی کھیل رہا تھا عائشہ کے گھر کے چھوٹے سے لان میں لگے پھولوں کی مہک اس وقت بکھر رہی تھی وہ اندر لانچ میں سوفے پر پیر اوپر کیے بیٹھی تھی امی قریب ہی چادر اوڑے بیٹھی تھی وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتی تھی انہوں نے عائشہ کے ماتھے کو ہاتھ لگایا پیسے اس ڈاکٹر کی دوائی سے جلدی فرق پڑ گیا بکھار اتر گیا ہے ورنہ مجھے تو فکر ہی لگی رہتی تم گھر میں اکیلی ہو اور میں جا رہی ہوں بس مجبوری ہے تمہارے ابو کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان کا پتہ کرنے ہسپتال جانا پڑ رہا ہے ورنہ میں تو کبھی نہ جاتی امی کا بلکل حرادہ نہیں تھا کہ وہ جائیں انہیں کوفت ہوتی تھی ہسپتالوں میں جانے سے ان کا دل کا پرادہ تھا ایشہ ان کی بات پر مسکر ہوئی اور ان کا ہاتھ پکڑا پریشان نہ ہو امی آپ بے فکر ہو کر جائیں میں بلکل ٹھیک ہو امی نے لمب بھیج کر اسے محبت سے دیکھا ماں اولاد کو لے کر کبھی بھی بے فکر نہیں ہو سکتی اولاد بڑی بھی ہو جائے تو ماں کے لیے چھوٹی ہی رہتی ہے اولاد ماں کے وجود کا حصہ ہوتی ہے وہ ان کی تکلیف محسوس کرتی ہے ایشہ ان کی بات پر ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی وہ امی کو کبھی نہیں سمجھ پا دی تھی امی کی تعلیم زیادہ نہیں تھی پر وہ ان کی باتوں میں اتنی گہرائی ہوتی تھی کہ ایشہ لاچواب ہو جاتی تھی وہ اپنے ابو سے بہت محبت کر دی تھی پر جب وہ اپنی ماں کے ابو کے سامنے رکھتی تو اسے لگتا ماں سے اسے عشق ہے اور اسے یہ دھوری محبت کبھی سمجھ نہیں آئی جبکہ ابو بھی اس سے جان چھڑکتے ہوئے تھے پر امی کے نام پہ اس کی جان جاتی تھی وہ اپنی امی کے گلے لگ گئی پتہ نہیں کیسے لٹکے کہہ دیتی ہیں ہم تو اپنے ابو سے زیادہ اٹیچ ہے ماں کڑوا بولتی ہیں انکھیں دکھاتی ہیں پر پوری زندگی خیال بھی تو رکھتی ہے ہمیں جینے کا سلیکہ بولنے کی تمیز اپنی عزت کو سنبھالنے کی سمجھ داری سب کچھ ماں سے ہی تو ملتا ہے ہم ماں سے دور خود کو ہدھ ہوتے ہیں ہمیں معاشرین سے دور کرتا ہے ہم لوگوں کی اس بات کو بہت اہمیہ دے دیتے ہیں کہ ماں بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہے اور باپ بیٹیوں سے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ماں بیٹیوں کو سنبھالنا سکھاتی ہے اور باپ بیٹوں کو ان کو سختیاں ہمیں زندگی جینے کا ہونر دیتی ہیں یہ ہمارے دشمن کبھی نہیں ہو سکتے یہ سب سوچتے جہاں اس کی گرفت امی کے گت مضبوط ہوئی وہ اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی اس سے نہ جانی کیوں لگتا تھا کہ وہ امی ابو کے بغیر مر جائے گی وہ ان سے نہ نراز ہو سکتی تھی اور نہ ہی انہیں کبھی نراز کرنا چاہتی تھی امی کے ہاتھ پہ جب اس کا آنسو گرہ تو امی چونکی کیا ہوا عائشہ رو کیوں نہیں ہو امی نے فکر سے اس کے سامنے گر کے پوچھا عائشہ نے تیزی سے اپنے آنسو ساپکے بس پیسے ہی اس نے شانے اچھکا دیے کوئی بات ہے تو بتا دو یہ طبیعت کاراب ہو رہی ہے اب بھی اٹھنے لگی سر میں درد ہو رہا ہوگا میں چائے بنا دوں عائشہ نے ان کا ہاتھ پکڑا نہیں امی میں ٹھیک ہو اپنا پہ ریشان ہو اب بھی تمہارا بیٹھ گئی اچھے چلو ٹھیک ہے میں کہہ رہی تھی عائشہ امی نے بات ادھوری چھوڑی وہ ہچکچا رہی تھی عائشہ نے انہیں غور سے دیکھا تو امی بات مقابل کرنے لگی بیٹی کچن میں برطن رکھے تم دھول ہوگی اب تو تمہاری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے دیکھو میں دھولی تھی بس اب جانا پڑ رہا ہے اس لیے امی کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے کہ عائشہ کو راضی کرے کیونکہ ایک یہ کام تھا جسے کرتے ہوئے عائشہ کیوں موت پڑھتی تھی وہ نہ برطن دھونے پر راضی ہوتی تھی اور نہ ہی آٹا کننے پر اسے ان دو کاموں سے سخت چڑھ تھی عائشہ کی آنکھوں میں نبی سم ہو گئی کچھ دن پہلے والی محبت قائب ہو گئی اسے برطن کے نام پر رونا پڑ گیا تھا ہاں میں تو ہو گئی تندرست بنا دو مجھے ماں سی وہ ناراضگی سے بولی تو اب بینے لب بھیج کر غصے سے دیکھا ہاں ماں ہی لگی رہے پاکلوں کی طرح تب خوش ہو تم چہتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے برطن کو ہاتھ لگانے کی مر کھپکے کر لوں گی میں خودی تم کچھ نہ کرنا ایک وہ صفیان ہے جب باہر نکل گیا ہے اور ایک یہ میڈم ہے جب پانی سے گلتی ہے صرف ماں کو کچھ نہیں ہوتا اب بھی کھڑی ہو گئے باہر پورچ میں ایک گاڑی رکھنے کی آواز آئی تھی سرور ابو آ گئے تھے عائشہ بھی کھڑی ہو گئی تھی نہیں جی اب میں دھولوں گی ورنہ یہ پوری عمر کا تانہ بن جائے گا میرے لئے وہ جانے لگی تھی کہ امید جی ہی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے میں ابو بھی اندر آگے اور عجرت میں لگتے تھے انہوں نے رکھ کر دونوں کو دیکھا کیا ہوا دونوں ایک ساتھ بولی کچھ نہیں ہوا بس اپنی قسمت کو رو رہے ہیں عائشہ کہہ کر کچھن میں پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی اور ابو بھی موہی موہی بڑھ بڑھا دے لگی ابو کو کچھ سمجھنا ہے کیا فضول بات کی ہے انہیں دونوں ہی بات پسند نہیں آئی تھی ہاں میں ہی فضول بولتی ہوں اسے برطن دھونے کا کہا تو موت پڑ گئی میں جو پورا دن لگی رہتی ہوں اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے ہاں اور میں تو جیسے پورا دن سوتی ہوں یوں نہیں نہیں جاتی عائشہ کچھن سے ہی اونچی آواز میں بولی تو بی بھی ہم پر احسان نہیں کرتی آپ امی نے بھی ترک برطن جواب دیا ابو انہیں سر پیٹ لیا پھر برطنوں پہ لڑائی اچھا بس کر دو تم دونوں تم چولے میرے ساتھ اور عائشہ مت دھونا برطن میں صبح موسی لگوا دوں گا وہ آ کر کر لے گی امی ان کی بات پر چھلا گئی کیوں موسی کی کیا ضرورت ہے یہ بلانسما ہے تو صحیح ابو نے اپنا ماتھا چھوا اب بس بھی کرو بچی ہے ہاں میں ہی بری ہوں نہیں آپ تو ہماری جان ہیں ابو نے آنکھ تو آ کر کہا ابو نے اسے سب بھول کر سٹ پھٹا کر شرمانے لگی اور کچن سے عائشہ نے سیٹی بجائے تو وہ ابو کو گھورتی ہوئے پاہے چلے گے اور ابو ہر سے ہوئے ان کے بیچے اوکے گئے ساتھ کی اپیسوڈ کے لیتا ہے پھر ملتا ہے نیکس اپیسوڈ پہ ہم تخیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں فیڈبیک لازمی دیجئے گا اور نہیں آنے والی بیوور سے گزارش کلنگی چین کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے سیمان اللہ